شہر میں مونسون کا ایک اور سپیل مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش تھنڈی ہوا سے حبس اور گرمی کے چھٹی ہو گئی نشیبی علاقے زیرے آب آگئے متعدد مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گئی شہر میں کہا کتنے بادل برسے عداد و شمار جاری سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں چھپن ملی میٹر ریکارڈ فروح آباد باون پانی والا طالب پچاس اور جیل روڈ گیانیس ملی میٹر بارش ائرپورٹ پندرہ اپرمال میں چودہ اور گربل بارہ ملی میٹر بارش برسے بارش کی بوندے الیسکو کے ترسیلی نظام پر بشلی بند کر گری شہر میں الیسکو کے ساٹھ سے زیادہ فیلڈیاں سٹریپ کر گئے شہر کے مختلف علاقوں میں تقنیقی خرابیوں کی وجہ سے بشلی بند چار سے پانچ گھنٹے کی لکشریڈنگ سے عوام کا جینا محال ہو گیا شہری بارش تمام مرکزی شہران کو کلیئر رکھا جائے ایمڈی واسا وفران احمد کا گلبرگ روڈ جیل ووڈ کرتبا چاک اور جی بلوگ ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ ملازمین کو فیلڈ میں رہنے کا حکمی چافے کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام انڈر فاسس کو کلیئر رکھنے کی ہدایے مونسون بارشیں ڈنگی کا خوفناک پھیلاؤ دو ہزار سے زائد مقامات سے لاروہ برامت زلین تظامیہ کی انصدادے ڈنگی مہم تیزی سے جاری ہے انیس سو پینٹس افراد کو نوٹیسیز ڈنگی ایسو پیس کی خلاورزی پر ایک سو سات مقدمات کا اندراج ہوا عبادیوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کمیشنر زید بن مقصود کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ مناوہ اور واغہ میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا زید بن مقصود نے کہا کہ محلو اور عبادیوں میں موجود گندگی اور جوہر بدبور بیواریوں کا سبب بنتے ہیں پاکستان میں گراؤن نہ ہونے سے ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہے حکومت کھلاریوں کو سہولیات پراہم کرے پیرس پاکستانی سفارت خانے میں ارشت ندیم کی میڈیا سے گفتگو کہا پیرس اولمپکس میں ریکارڈ قائم کرنے میں قوم والدین کی دعائیں اور میرے کوچ کی محنت ہے ارشت ندیم کو خرچت حسین پیش کرنے کی قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی قراردات لیگی رکن ہینہ پرویس بٹ نے جمع کروائی کہا کہ ارشت ندیم نے تلائی تمغہ جیت کر پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے یہ ایوان ارشت ندیم کو خرچت حسین اور دلی مبارک بات پیش کرتا ہے اگست کا مہینہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے ہمیشہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ چودہ اگست کو پوری قوم ایک جوش جذبے کے ساتھ مناتی ہے لیکن چودہ اگست سے پہلے جو خوشی اور جو مسررت ہمیں ارشت ندیم صاحب نے دی ہے اپنی اولمپکس کے گولڈ ایوارڈ کے ساتھ اپنے گولڈ میڈل کے ساتھ وہ ناقابلے بیان ہے ارشت ندیم قومی ہیرو ہے وطن بافسی پر شاندار استقبال کریں گے وزیر طلاق پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے ارشت ندیم کو کامیابی اس کی مہنت اور قوم کی دعاوں سے ملی بدقسمتی سے کچھ لوگ ہر معاملے میں شرپسندی ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں بلاول بھٹو کا عدلیہ سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے سابق وزیر خارجر شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر عصمی گفتگو کہا کہ جس طرح عدلیہ پر حملہ کیا وہ ان کے شایان شان نہیں بارچیٹ سے پاکستان دلدل سے نکل سکتا ہے اور معیش شرپ بہتر ہو سکتی ہے ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عوام اور فوج کے درمیان مسلم لیگ نون اور پی پی خلا بنا رہی ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوک کہتے ہیں اس بھاور سے مضبوط وزیراعظم ہی ملک کو نکال سکتا ہے فرم سنتالس کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی پنجاب اسمبلی کا گیارہ اگست کو اجلاس پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے پارلیمانی پارڈی کا اجلاس آج طلب پنجاب اسمبلی اجلاس اور عوامی اسمبلی اجلاس بارے مشاورت کی جائے گی اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر اجلاس میں شرکت کریں گے بجلی بلو میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کل لاہور میں دھرنے کا اعلان امیر لاہور زیاؤدین انساری کی پریس کانفرنس کہا پورم احتجاج ہمارا آئینی حق ہے نائب لیاکت بلوچ نے کہا کہ لاہور میں دھرنا محایدے پر عمل درامت کا عوامی پالو اپ ہوگا عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سبزیوں پھلوں کی مہنگے دام و فروخت جاری ادرک چھے سو دس لہسن چار سو مٹر تین سو اور شملہ مرچ دو سو دس روپے کلو سیب تین سو چھالیس انگور تین سو ساٹھ اور آڑو دو سو ستر روپے کلو میں دستیاب ہے برائلر اور انڈوں کے دام وہ سلسل بے لگام انڈوں کی فی درجن قیمت میں دو روپے اضافہ نئی قیمت دو سو چھہتر روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت برائلر گوشت پانچ سو چورامبے روپے کلو پر برکرا وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر آٹھے کی قیمتوں میں مزید کمی صوبہ بھر میں آٹھے کے تھیلوں کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری شہر میں آٹھے کے بیس کلو گرام تھیلے کی قیمت میں ستر روپے کمی مارکٹ میں اٹھارہ سو روپے کی بجائے سترہ سو تیس میں فروخت وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدار خصوصی اجلاس پنجاب ریوینی آتھارٹی سے متعلق امور کا جائزہ لیا مزید بارہ اسلام میں پنجاب ریوینی آتھارٹی کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ پی آر اے کے ریوینیو حدف میں پچاس سرب روپے اضافے کی ہدایت چینی کمپنی پنجاب میں سولر پینل منفکچرنگ کا پہلا کار کھانا لگائے گی پنجاب حکومت اور چین کی سولر آئیز جی کمپنی کے مابین معاہد آتے سبائی وزیر سنت اور تجارت شاہ فی حسین اور چینی کمپنی کے صدر ایلکس ہنگ نے معاہدے پر دستخط کیے قدرتی وسائل کے سمرات سے عوام محروم انتیس برسوں میں چودہ مقامات سے گیس کے زخائر دریافت ہوئے دوہزار آٹھ سو اٹھائی سرب پینسٹھ کروڑ کیوبک فیٹ گیس دستیاب نہ ہوئی گیس پروڈکشن سے وسیع آمدن حاصل کی جا سکتی تھی محکمہ ایکسائز کی پچھلے مالی سال میں تاریخی ریکاوری سو فیصد سے زائد حدف عبور کر لیا ڈیریکٹر ایکسائز ریجن بی لاہور احمد سعید کی سربراہی میں ریجن بی کی ایک سو سات فیصد ریکاوری کی گئی پانچ ارب باون کروڑ چوراسی لکھڑ پہ وسیل کیے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم غیر ملکی دورے پر جسٹس آوید عزیز شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا جسٹس شاہد کریم نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف بیا تقریب میں ججز لاپسران اور بار ایسوسییشنز کے عہدداران کی شرکت لاہور ہائی کورٹ میں بارہ اگست سے شروع ساتھویں ہفتے کا ججز روستر جاری کر دیا گیا اپیلوں اور کیسز کے سامات کے لیے تین ڈوین اور ساتھ سنگل بینچ تشکیل روستر کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ عابد عزیز شیخ بطول سنگل بینچ کیسز پر سامات کریں گے ایم این اے حاجی امتیاز کی بازیادی کے لیے درخواستے سامات کے لیے مقارر جسٹس تارک سلیم شیخ بارہ اگست کو سامات کریں گے ادالت نے حاجی امتیاز کو ادالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے حاجی امتیاز کی اہلیاں نے درخواست دائر کر رکھی ہے خلیلو رحمان ہنی ٹراب کیس ملزمہ آمنہ اروج کی درخواستے زمانت پر سامات چار ستمبر تک ملتوی کر دی گئی متعلقہ جج کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہ ہوئی انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے آمنہ اروج کی درخواستے زمانت پر سامات کی ملزموں سے ساز باز اختیارات کا ناجائز استعمال اور ناکس کار کردگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سخت ایکشن تین ڈی ایس پیز کو معتل کر دیا نوٹیفکیشن جاری ترجمان کے مطابق معتل افسران میں محمد شہباز محمد اسلام اور حیدر شاہ شامل ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ایلیٹ ٹریننگ سکول اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رکھ کا جائزہ لیا آئی جی کی میار اور ٹائم لائن کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کہا انفرسٹرکچر اور ٹریننگ کے میار کو مزید بہتر کیا جائے لاہور سمیت مطلب ازلاح کے اہلکاروں کو طبی اخراجات کے لیے سولہ لاکھ روپے جائے غیر قانونی گیس سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن دو ماہ میں اٹھارہ ہزار رکشوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کاروائی سی ٹیو ام آرہ اتر کہتی ہیں کہ روڈ سیفٹی یونٹ بس اڈو اور ٹیکسی اور پارکنگ سٹینڈز پر خصوصی لیکچرز دیے جا رہے ہیں موسیقی